موسیقی نہیں لگتا کہ پورے سال میں بھی شاید اتنی انٹرٹینمنٹ میری کبھی ہوئی ہوگی اور انٹرٹینمنٹ جو ہوئی اس کا سبب بھی میں بتائے دیتا ہوں پہ در پہ لطائف کی بھرمار ہوئی ہے اللہ تعالی رحمی فرمائے یہ پاکستان کی میرے خیال چوہتر پشتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ ایک آرڈر دینے والا ایک آرڈر دینے والا خود اپنے آپ کو ڈونڈتا پھر رہا تھا اور وہ آرڈر دینے والا کوئی اور نہیں ملک کا وزیر اعظم تھا اور وہ وزیر اعظم خود اپنے آپ کو اس لیے تلاش کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم کرنا تھا کہ بھارت سے ایک دشمن ملک سے جس نے کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے چینی اور کپاس مانگوانے والا کون ہے یہ جاننا چاہتا تھا ہمارا وزیر اعظم خود وہ وزیر اعظم جسے حماد عزر صاحب نے بتایا کہ سر مجھے تو آپ ہی نے آرڈر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نے رہی میں نے دیکھا بہت ڈھونڈا کہ شاید کہیں اس حوالے سے کوئی کبرج ہو کوئی انکر کوئی جید مستند انکر آزادی صحافت کا علمبردار کوئی چیمپئن کو اس پر بات کرے سنناٹا سنناٹا وزیر اعظم صاحب کابینہ میں خود اپنے آپ کو تلاش کرتے پائے گئے ایک لطیفہ دوسرا لطیفہ پھر آج عام حالات میں اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہم اسے کہتے ہیں آپ کا سابون سلو ہے کیا ایک ہفتے کے بعد آپ کو سمجھ میں آرہا ہے انور مقصود کی باتوں کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایک ہفتے کے بعد سمجھ میں آرہی ہیں وہ باتیں لیکن جو بائیڈن اتنا اڑا انٹیلیکچول تو نہیں ہے عالمی ماہولیاتی کانفرنس پہ پچھلے ہفتے میں پروگرام داکھ کے چھے دن کی چھٹیاں منا گیا گیا وزیر اعظم کو آج پتا چل رہا ہے کہ جو بائیڈن نے ان کو نہیں بلایا اور اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن نے ہمیں کیوں نہیں بلایا میرا خیال ہے اگر جو بائیڈن کو بھی پتا چل جائے تو وہ زہر کھا لے گا اور نیایت شان سے اپنی جان کو جہنم واصل کروا دے گا وزیر اعظم کو خیال آیا ہے کہ عالمی ماہولیاتی کانفرنس سے ہمیں کار دیا گیا اتنے معصومانہ انداز میں معصومانہ کو انورڈڈ قوماز میں ہی سمجھیے گا کابینہ میں بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو ہی خود تلاشتے پھر رہے تھے محترم وزیر اعظم صاحب وہ تو حماد عزر صاحب سمارٹ نکلے تو انہوں نے وزیر اعظم کا نام لے کر اپنی جان بخشی کرائی ورنہ ان کی گردن اب تک اتار لی جاتی ایک ٹوئٹ ملاحظہ کیجئے اس کی عبارت پڑھ کر کے یقیناً آپ بلکہ سن کر کے یقیناً خوش ہوں گے کابینہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے کی تجویز دینے پر وزیر تجارت عمران خان کی سرزنش کر دی وزیر تجارت عمران خان کی وزیر اعظم عمران خان سے معذرت وزیر اعظم کا معذرت قبول کرنے سے انکار کابینہ کا وزیر تجارت پر غداری کا پرچہ کٹوانے کا فیصلہ سر کچھ ایسی ہی کامپلیکس صورتیال نہیں ہے عارفین بھائی میں کرز کروں آپ کو اللہ تعالی نے لفظوں کی بہت سارے ذخائر دیئے ہیں اور آپ ان کا کوشش کرتے ہیں بھرپور استعمال کیا جائے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہمیں لوجیکل بات کرنے کا بینیفٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ بوت سائیڈز کا موقع قوم کے سامنے پیش ہو جاتا ہے میں لفظوں میں تو آپ سے نہیں جیت سکتا لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کچھ ایسی چیزوں کو پوزیٹیو میں ڈسکس کیا کریں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوتی تھی آپ اقتصادی رابطہ کانسل کے حوالے سے آپ کے علم ہے رابطہ کمیٹی کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری اقتصادی اور معاشی معاملات کے حوالے سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیجنز بنیادی طور پہ کئی جگہوں پر کمرشل پانٹیو سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز باہر سے منگوانے میں کہاں سے اس کا ریٹس آسان ہوگا کہاں سے اس کی پہنچ جلد ہوگی اور جب وہ کمیٹی ڈیسیجن کر لیتی ہے تو پھر فیڈرل کیابنٹ میں چیزیں ساری پیش ہوتی ہیں اور آپ کے علم میں ہو گا ہے کہ اس بار فیڈرل کیابنٹ کے ایجنڈے میں بھی یہ ایک چیز شامل نہیں تھی کہ ہم نے بھارت سے کوئی چیز منگوانی ہے یا نہیں منگوانی لیکن وزراء کے اسرار پر وزراء کی چونکہ کوئی میڈیا نے ایک چیز کو فلیش کیا پرائم نیسٹر نے جب اس تفسار کیا اور انہوں نے کٹیگوریکلی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ پانچ اکس دوزار انیس کے بعد اس طرح سے کشمیر کے لوگوں کے حاصات مدی سکار نے ہاتھ کیا ہم کسی صورت بھی ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے میں سمجھتا ہوں آپ نے تحانی کا جو اتدائی حصہ ہے اس میں رنگ بھرے ظاہرہ آپ کو رنگ بھرنے آتے ہیں لیکن جو اختتامی حصہ ہے جو ریزرڈ دیتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کیسے نیشن جہاں پاکستان کی رائے ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی سائیڈ پر چل رہی ہے آپ کو چاہیے تھا کوئی دو جملے مجھے پتہ ہے آپ سے برداشت نہیں بھی ہوگا آپ کو غصہ بھی بہت آئے گا میری اس بات پر آپ میری ابھی کلاس پر لینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ دو جملے اس بات پر فرما دیتے تو آج کچھ بھی نہیں ہونا تھا نہ کراچی کے موسم میں کوئی تبدیلی آنی تھی نہ جناب کی طبیعت میں آپ کے مزاج میں کوئی چیز ناگوار گزرنی تھی آپ نے قوم کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے پرائم نیسٹر نے اس بودی سرکار کو اس ہندواتا مائنڈ سیٹ کو اس شخص کو اس حکومت کو ان لوگوں کو جن کو پاکستان کے سابقہ دوار میں پرائم نیسٹر بغیر ویزوں کے یہاں انوائٹ کیا کرتے تھے مری میں جندال جو ٹائکون تھا سٹیل کا اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیا کرتے تھے اور کس طرح سے بنارسی اور لاہوری ساڑیوں کے جفت کیا کرتے تھے آپ کے ملک میں ایسا شخص حکمران ہے جس نے صحیح معنوں میں پریکٹیکلی ثابت کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات اس وقت چاہیں گے صرف ہندوستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ صرف ہندوستان ثابت کرنے میں صرف چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کی دیر ہو گئی اس لئے یہ ثابت کرنا جو ہے وہ گلے پڑ گیا آپ نے مجھ پر مینہ کاری کا الزام بھی آیت کیا میں نہایت شان سے اسے رد کیے دیتا ہوں استرداد پیش کیے دیتا ہوں سر بات یہ کہ وزیراعظم کو جب کشمیریوں کا خیال آیا اس وقت تک کشمیری خود بھی بھول چکے تھے فاتح پڑھ کے سوچ چکے تھے اسے ایک حرکت پر جو ہمارے اپنے مسیحہ کی جانب سے ہماری اپنی حکومت کی جانب سے ہوئی تھی ٹیکنیکلی سپیکنگ وزیراعظم کو شوکوز نوٹس نہیں سسپنڈ کر دینا چاہیے تھا ان کو ملازمت سے برخواست کر دینا چاہیے تھا ان کی جگہ کسی مناسب آدمی کو لے کر آنا چاہیے تھا جس کو کشمیر اور کشمیریوں سے پاکستان کے حب کا اندازہ ذرا سا بھی ہوتا حماد ازر نے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے پہلے اور تالیس گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاکس میں بتایا کہ ہم کابینہ اس معاملے پر غور خوض کیلئے بھی جا رہی ہے اور اندیا بھی دیا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کہا تھے اسلام آباد میں کون سی چوٹی پر وہ تھے کہ ان کے کانوں تک یہ خبر نہ گئی اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس ہوا وہاں پہ خود ہی اپنے آپ کو وہ تلاشتے پھر رہے تھے وہ تو اگین پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی کا وہ رخ جو آپ نہیں بتا رہے پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے یہ تو کشمیر اور فلانہ اور دھمکانہ پھر حماد ازر جو ہیں ان کی سمارٹنس ان کی کلیورنس کام آئی اور ان کی جاں بخشی ہوئی ورنہ ان کا نام بھی شہیدوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا تھوڑا سا توقف کی استدائے میں آپ کی طرف آتا ہوں آگے جاؤں گا پاکستان میں اس طرح کی سیاسی لطائف بہت دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سب سے بڑا لطیفہ تو ہمیں اس وقت بھی نظر آئے جب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب بغلگیر ہوئے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ساجے کی آنڈی چورائے پر بھوٹے گی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ چشم فلک نے ہمیں یہ خوبصورت منظر دیکھنا نصیب بھی کیا وزارتوں کی مندر مانٹ بھی ہوئی یہ تولے لے وہ تولے لے کے بعد اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس حکومت میں ہونا چاہیے تھا پھر ایک نادر شاہی بیان آیا سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے سر لیکن اس ایک دور میں جس طرح سے تواتر کے ساتھ لطائف کا شکار برایا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹیز ہو رہے ہیں یا آپ کو اس ایک رائے سے اختلاف ہوگا ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس کا نام ہوتا ہے امنیسیا جو کہ انسان بھول جاتا ہے شارٹ ٹم میمری اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ میں ٹی وی پر نہیں بتانا چاہتا ہوں تو وہ اچھا اقلاقی طور پر سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہمارے پرائم مینسٹر کو شاید وہی بیماری ہو گئی ہے سر توڑا سا میرے خیال ہے کہ پرائم مینسٹر کے بارے میں مات کر رہے جیسے کہ آپ نے کہا علاقے میں اتنا پرالکھا نہیں ہوں کہ میں اتنی انگریجی سمجھ پاؤں ہوں میری بات سنے بیماری ہے آپ جاکر گوگل پر چیک کر سکتے ہیں میں سیکیٹریسٹ ہوں اس حساب سے کہہ رہا ہوں پروفیشن وائز پریکٹسک تو وہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ بھائی چینی کا آرڈر انہوں نے دیا تھا ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کلائمیٹک کانفرنس ہوئی تھی ساکھی دنیا کی میڈیا پر آ رہا تھا اس میں پاکستان کو انوائٹ دی کیا جائے تھا تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو پاکستان کی انسٹ ہے سیکنڈ ون وارک تھی چمبرلین والا پرائم مینسٹر وہ جاتا ہے ہٹلر کے پاس اور وہاں ہٹلر اس کو زلط آمیز بیوے میں بٹھا کر وہاں وہ کاغذ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا آخر میں برطانے والوں نے کہا کہ آپ نے تو انسٹ کروا دی ہماری قوم کی اس نے ریزائن کیا پھر چرچل بنا پرائم مینسٹر تو اس شخص کا بھی یہی ہے پاکستان کی اس نے انسٹ کر آئی ہے ہر فورم پر وہ میڈل ایسٹ ہو سعودی اریبیا ہو یونیٹڈ نیشن ہو کئی 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 اس نے پاکستان کو نہیں چھوڑا ہے اور بھول بھی جاتا ہے یاد بھی نہیں رہتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس پر کیا تفسرہ کروں یہی میں تفسرہ کر سکتا ہوں جو میں نے کیا ہے رائٹ سر افنان صاحب سر ذرا اس خفت کا سرکاری طور پر اسے ایک حضیمت کا اندازہ لگائیے عوام پاکستان کو یا ہمارے ملک کو پیارے ملک کو جو بھگت نہیں پڑی آپ کی کرسی سے محض چند گز کے فاصلے پر یا چند انچس کے فاصلے پر بھاراک اوبامہ پورے تم تراغ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ اسے میسیز اوبامہ کہہ جاتے ہیں میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں اس پر ان پر حضب روایت تبرہ بھی ہوا اور ٹھیک ہوا یہ بھی تانے کسے گئے کہ وہ پرچی کے بغیر پڑھ نہیں سکتے بات یہ بھی ٹھیک ہے وہ پرچی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن سر یہ ایکس ٹیم پور بول کر کے جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں جو پرچی سے پڑھنا جو ہے وہ تو مطلب کہ ایک اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ آپ کچھ سمجھ کے اس لیول کے اوپر بول رہے ہیں یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی جپان کا بورڈر مل گیا کبھی ایسی ایو کے سمیٹ میں سارے کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھے رہ جاتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ایران میں جا کے کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا تو یہ یہ ایک سیریز آف بلنڈرز ہے یہ ایک وہ مطلب ایک سلسلہ ہے جو جب یہ باہر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پورے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ نظامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مدے کی بات یہ ہے کہ جس پرچی کے اوپر ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا وہ پرچی بھی اب یہ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ پرچی پرچی کرتے میں آپ پہ پرچی ہوئی تو یہ جو ہے یہ ہمیں پرچی پرچی کا تانہ دے دے کہ انہوں نے خود پرچی جو ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور یہ خالی اس معاملے میں نہیں یہ ہر معاملے میں آپ دیکھئے گا ایونچولی وہی پولیسیز اپنائیں گے جو پی ایم ایل این نے جو ہے وہ اپنائیں تھی ایون آپ شوکت ترین صاحب کو دیکھیں انہوں نے کیا ان کی ایکنومک پرفارمنس کے بارے میں ریسنٹلی کہا کہ ایک سو پینسٹ پر ڈالر لے گئے اور انٹرنس ریٹ تیرہ پرسٹ پر لے گئے ملک کی ایکانومی تو تباہ و برباد ہونی تھی تو یہی بات جب عصاق دار کرتا تھا تو غلط کرتا تھا جو باتیں جو فسکل پولیسی اور جو کام ہم نے کیے اس سے ملک کی خدمت ہوئی انہوں نے آگے ان کو سب کو الٹا کر دیا اس سے ملک تباہ و برباد ہو گیا تو یہ خالی یہ ایک معاملہ نہیں ہے یہ بے تہاشا اب یہ ای سی سی اور کیابنٹ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کلائمٹ چینج کی کانفرنس جو ہے ہوئی ہے حالانکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ درخت جو ہے وہ ہم نے لگائے دس عرب درخت دیا پتہ نہیں ایک عرب درخت یہ کتنے بھی درخت تھے اور اس کے باوجود مطلب کہ وہ اتنا بڑا ٹارگیٹ تھا کہ بڑے بڑے جو یورپین ملک ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ بھی اتنا بڑا ٹارگیٹ نہ اچھیف کر پاتے اور ہم نے وہ اچھیف کر لیا امران خان صاحب کے مطابق تو ہمیں تو سب کو سروں پر بٹھانا چاہیے تھا پالیسیز میں چینج نظر آتے ہیں لیکن اس دفعہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے پر کیا وہ واقعی یو ٹرن ہے اور وہ کیسا یو ٹرن ہے اچھا یا برا کہ ہم کورٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے انڈ تک ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کام ہے تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بہت بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا تھا جب حماد عزر صاحب نے اس طرح سے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد سے خاصی تنقید بھی شروع ہو گئی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ بھائی آپ کا تو یہ ایک سٹیٹڈ موقف تھا کہ تین سو ستر جب تک بحال نہیں ہوتا اس وقت تک جو کشمیر کے اندر بحال نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی بھارت سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہو گیا یہ فیصلے کہاں کیسے کب آ گئے اور پھر اس کے بعد اس پر یو ٹرن کیوں لیا گیا وزیراعظم صاحب نے اب کیوں کل یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جاری اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور حلال صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو یہی کہیے گا آپ کے خیال سے یہ تجویز کہاں سے آئی ہوگی پہلے کس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا جس کا حماد عظر صاحب نے اس طرح سے برملہ آکے اعلان بھی کر دیا دیکھیں یہ انکومپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ شاید جذبہ میں آکے فیصلہ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ دس دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اس کا کیا ابھی بہانہ آپ بنانا چاہتے ہیں ایک پورا سٹاف ہوتا ہے بھئی یہ پڑا کیسے یہ حماد عظر اگر میں اس کی جگہ میں ہوتا میں اسے جا کے کہتا ہے hang on a minute تم میرے سے یہ پڑھانا چاہتے ہو مگر میں نے دس دن پہلے اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم بات کریں گے ہی نہیں جب تک انہوں نے وہ قانون وانون جو ان کے غلط قانون وہ واپس لیں تو میں تو کیا یہ انہوں نے سائن کیا ہے مجھے دکھاؤ کدھر سائن کیا ہے کچھ تو پوچھو بھئی تمہیں جو دیتا ہے تم پڑھنے لگ جاتے ہو اور کہنے لگ جاتے ہو نمبر وان دوسری بات یہ انکامپٹنسی اب جب فون آنے لگے مجھے بھی بڑے فون آئے مقبوضہ کشمیر سے آئے پاکستانیوں نے آئے بڑے جھوٹے ہیں ہم بزدل ہیں ہٹ ہیومیلیئیٹڈ کیوں یہ کیسے اس کا کچھ بتاؤ تو کیا بتا ہے آدمی ایک اور یوٹن مگر شگر ہے میں کہتا ہوں شگر ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر کے پاس اتنی حمد ہے کہ وہ ایسے یوٹن فوراں لے سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلطی ہو گئی غلط دیسیشن تھا تو کوئی بات نہیں غلط کرتے ہیں لوگ مانو اور آگے بڑھو آگے بڑھو ٹھیک ہے تو اب آپ کے خاصے بہتر فیصل ہے حلالی صاحب حلالی صاحب عمران کو کچھ کہنے دو پھر میں آکے کچھ کہوں گا اس کے بعد تھوڑا سا مشورہ بھی دے دوں ان کو حلالی صاحب یہ فیصلہ پہلے کرتے ہیں مشورہ سازی بعد میں اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں انڈیا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا کوئی اتنا اسام کا تھوڑا ہی ہے کہ فوراں ہی آپ سوچیں اور وہ فیصلہ ہو جائے اس وقت قومی سلامتی کے مشہید محید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا وزیم صاحب کے یہ معاملے خصوص ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیوں یہ فیصلہ کیا گیا شکریہ آپ کا وقت کا محید یوسف صاحب آپ سن پارے ہیں مجھے جی سن پارا ہوں جی فرمایے گا محید یوسف صاحب سب بڑے حیران ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا کب کیسے کہاں سے یہ تجویز آئی کیوں اس پر غور کیا گیا جو حماد عظیر صاحب نے آ کر اس طرح سے اس کو ڈیکلیئر بھی کر دیا تھا دیکھیں جی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ پروسیس ہیں وہ پروسیس آپٹکس کے لیے پبرک ریلیشنز کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے وہ ایک پروپر چینل ہے جس کے درہو چیزیں چلتی ہیں تو جو ہماری ای سی سی ہے ایکنومک کورڈنیشن کمیٹی یہ کابینہ کی باقایتہ کمیٹی ہے جو اقتصادی زاویے سے چیزوں کو دیکھتی ہیں جب ان کے پاس ایک پروپوزل آتا ہے تو وہ اقتصادی زاویے سے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسی سی ایک فیصلہ کر لے اور وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے کابینہ نے وہ فیصلہ اپروف کرنا ہوتا ہے ایڈیفائی کرنا ہوتا ہے بلکل وہی پروسس فالو ہوا ہے یہ چیز آئی ہے کمرشل بیسز پہ ہندوستان میں ان کمیٹیز کی قیمتیں کم تھی پاکستان کو ضرورت ہے وہ لائی گئی سامنے ایسی سی نے اس کو اقتصادی طور پر دیکھا وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ بھئی یہ ہندوستان کا تعلق ہے اس میں صرف کمرشل انگل نہیں ہوتا اور پھر ایسی سی نے فیصلہ کیا کہ یہ بات بلکل درست ہے لیکن ہمارا کام ہے کمرشل بیسز پہ فیصلہ کر کے اور کابینہ کے سامنے رکھنا وہ ابھی کابینہ کے اجندہ پہ نہیں آئی تھی چیز لیکن کیونکہ کل کابینہ کا سیشن تھا اس میں یہ بات اٹھی تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اس کو موخر کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے آج پھر کل بھی اور آج مشابرت بھی ہوئی ایک میٹنگ بھی ہوئی کی منسٹرز کے ساتھ جس کے بعد وزیراعظم صاحب نے دو تین فیصلے واضح کیے ایک یہ امپورٹ نہیں ہوگی دوسرا ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان اپنے پانچ اگرز دوزار انیس کے فیصلے کشمیر میں جو انہوں نے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات اٹھائے ان پہ نظر ثانی نہ کریں اور تیسرا انہوں نے رزاق داؤد صاحب کی منسٹری اور جو ایکنومک تیم ہے اس کو ہدایت کی کہ فوری طور پہ جتنے بھی ایک بزنس کمیونٹی کے سیکٹرز ایفیکٹڈ ہے ان کے لیے یہ امپورٹ جو ہے اس کا کوئی اور رستہ نکالا جائے کہیں بھی دنیا سے جہاں سے بھی اس نے امپورٹ مل سکتی ہے تاکہ ان کا انٹرس بھی پروٹیکٹڈ رہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا بڑے اچھی بات ہے وزیراعظم صاحب نے یہ فیصلہ بھی کر لیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خبریں بھی آئیں کہ جب میاں وزیراعظم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اسی سی میں تو حماد عظم صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا اور یہ بات بھی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں تو کیا بات ہے حکومت کو فیصلہ کرنے سے پہلے کیوں مشورہ نہیں کرتے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو خود ہی تضاد ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب نے کہا تھا تو وزیراعظم صاحب کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو یہ بات درست نہیں ہے لوگ ایسے بات کر لیتے ہیں افرائیں اڑ جاتی ہیں بات یہ ہے کہ ایک پروسس ہے وہ فالو کیا گیا حکومت کے پاس پروپوزلز آتے ہیں آپشن سامنے رکھ کے وہ لایا گیا